بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے قرآن میں یاسین تیرا نام نصب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری ظلفوں کا لقب ہے مائی رسپیکٹڈ آڈینس آج ہم محسن انسانیت محبوب پیغمبر خاتم المعصومین پیغمبر اول و آخر ظاہر و باطن محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے امید ہے کہ آپ گوش گزار فرمائیں گے سلسلہ وار پیغمات میں سے پیغام نمبر ون اپنے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے حضرت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین صاحبزادے تھے نمبر ون حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نمبر ٹو حضرت عبداللہ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا نمبر تین حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان میں حضرت قاسم کی کونیت سے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھی نمبر ون حضرت زینب رضی اللہ عنہ نمبر ٹو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ نمبر چار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تھی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے اپنے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے سلسلہ وار پیغامات پیغام نمبر ٹو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا منظر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک یا پنڈلیوں پر ورم آ جاتا جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو صحیح بخاری صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ وار پیغامات پیغام نمبر تری اپنے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے دستک دینے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمد کے دن میری امت کی تعداد تمام انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوگی اور میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے سلسلہ وار پیغامات پیغام نمبر فور شاف محشر تاجدار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور قبول ہوگی نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمد کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول ہوگی قرآن خود ہے صراخان محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قانا خلقہ القرآن قرآن پڑھتے جائے محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پڑھتے جائے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل اور فہم و فراست کے بارے میں ارشاد ربانی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا غَلَّ صَوْحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اے مکہ والوں تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں سورة النجم آیت نمبر ٹو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اور بسارت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكُ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر کی پاکیسگی اور صفائی کا ذکر قرآن کچھ اس طرح کرتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَعَا جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کچھ غلطی نہ کی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا انہیں ایک مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی قرآن قریم اس انداز میں دیتا ہے وَمَا جَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے اللہ کے حکم سے بولتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کی تعریف ان الفاظ میں قرآن کرتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ جو مؤمنوں کے لئے انتہائی شفیق انتہائی مہربان ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مقام اور شان کی گواہی اس انداز میں قرآن دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا اس لئے تو شاعر کہتا ہے تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزامیں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزامیں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم آن لائن لرنگ سکول وید حافظ عبد الشکور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امید ہے آپ کو سیرت مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میسج یہ انوان پسند آیا ہوگا امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور آل پہ کلک بھی کر دیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ